السلام علیکم دوستو کل میں لہور سے واپس اپنے گاؤں آ رہا تھا اور مجھے راستے میں کال آئی ہمارے ایک جاننے والے ہیں اور جاننے والے اس طرح سے ہیں کہ وہ ہمارے کھیتوں میں ڈیلی ویجز پہ یعنی دھیاڑی پہ کام کرتے ہیں تو ان کے ایک لڑکے نے مجھے فون کیا اور مجھ سے پوچھا بھائی آپ کدھر ہو میں نے کہا میں لہور سے واپس گھر آ رہا ہوں تو کہتا ہے کیمرجنسی والا کام ہے آپ سے میں نے کہا یار بتاؤ کیا کام ہے تو اس نے مجھے بتایا کہ جو تھانہ بصیر پور ہے نا بصیر پور پولیس ٹیشن اس تھانے کی پولیس میرے چچا اور ساتھ دو اور بندوں کو پکڑ کے لے گئی ہے اور اب جب میرا چھوٹا بھائی اور اور ساتھ گھر والے ملاقات کرنے گئے ہیں تو وہ ملاقات نہیں کرنے دیر ہے تو میں نے کہا یار کوئی بات نہیں میں ہوں ہی یہ جو جہاں پہ ہے بصیر پور شہر اور جہاں پہ تھانہ بصیر پور ہے میں اس کے قریب ہوں بیس منٹ میں میں تھانے پہنچ جاؤ گا اور میں جاتے ہی آپ کی ملاقات کروا دوں گا اور میں نے یہ بات بڑے کانفیڈنسے کی اور کیوں کانفیڈنسے کی یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس لیے میں نے اتنے کانفیڈنسے کی کیونکہ جو ملزم ہوتے ہیں نا جسے انگلیش میں ایکیوزڈ کہتے ہیں ان کے بھی کچھ رائٹس ہوتے ہیں اور ملزم کہہ ہے کہ یہ رائٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر انہیں پولیس پکڑ کے لے جائے تو ان کے گھر والے اگر انہیں ملنا چاہے تو انہیں ملاقات کرنے دی جائے کیوں یہ لیگل رائٹ ہوتا ہے میں آپ کو کومن سینس کی حساب سے سمجھا دیتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کوئی بیمار ہو اسے دوائی چاہیے ہو تو گھر والے جب ملاقات کریں گے تو وہ دوائی لہا کے جو کانسٹیبل حوالات کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اسے دے دیں گے وہ چیکنگ کرے گا کہ کیا دوائی ہے اور مریض تک پہنچا دے گا اگر کسی کو کھانا چاہیے ہو کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے بندے کو بہت بھوک لگی ہو بندہ کھانا کھانے ہی لگاؤ اور اوپر سے پولیس آ جائے اور پکڑ کے لے جائے تو اگر کسی کو کھانا چاہیے ہو دوائی چاہیے ہو تو مطلب یہ انہیں پہنچا دی جائے اسی لیے یہ رائٹ ہوتا ہے ملاقات والا تو خیر میں بیس پچیس منٹ بعد وہاں پہنچ گیا بصیر پور پولیس ٹیشن اور اس کی میں آپ کو محلے وقوع بھی بتاتا چلوں کہ زلہ اکاڑا ہے اور اس کی آگے تحصیل دپالپور ہے اور تحصیل دپالپور کا آگے ایک چھوٹا شہر ہے بصیر پور جہاں پہ یہ پولیس ٹیشن واقع ہے اور میرا اپنا گھر بھی اسی تھانے کی عدود میں آتا ہے تو میں تھانے میں چلا گیا سیدھا ایسے چو کے کمرے میں گیا ایسے چو صاحب مجود تھے میں نے انہیں اپنا تعرف کر آیا اور ان کے بارے میں جب میں بات کرنے لگا جنہیں پکڑ کے لائے تھے تو اب میری اور جو ایسے چو صاحب کی بات ہوئی ہے نا وہ میں کوٹ ان کوٹ آپ تک پہنچا دیتا ہوں ایسے چو صاحب نے میں نے جیسے ہی ان کا نام لیا تو مجھے کٹتے ہوئے کہا کہ اگر آپ انہیں چھڑوانے کے لیے آئے ہیں نا تو میں چھوڑوں گا تو نہیں ایسے چو جو یہاں پہ لگے ہوئے ہیں بصیر پور میں ان کا نام ہے تاہر وحید جٹ صاحب تو میں نے کہا سار کہ میں تاہر وحید جٹ صاحب کو میں نے کہا کہ جناب میں چھڑوانے کے لیے نہیں آیا میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ ملاقات کرنے آئے ہیں اور آپ ملاقات نہیں کرنے دے رہے ہیں آپ نے روکا ہے اس کانس ٹیبل کو جو اولاد کے سامنے کھڑا ہے ایسے چو نے خود روکا تھا کہ ملاقات نہیں کرنے دینی تو مجھے کہتے کہ یار آپ کریمنل لوگوں کی ملاقات مطلب سفارش کے لیے آتے ہیں اور اس طرح سے پھر برائی جو ہے نا وہ بڑھتی ہے پھیلتی ہے تو کرائم پیشہ لوگوں کی سفارش نہ کیا کریں میں نے کہا سار میری گزارش یہ ہے کہ آپ جو کاروائی بنتی ہے وہ کریں ان پہ میں یہ سفارش نہیں کہہ رہا ہوں کہ انہیں کوئی رائت دیں یا چھوڑ دیں لیکن ایک ڈیو پروسس آف لوگ ہے آپ ملاقات تو انہیں دیں تو مجھے انہوں نے کہا آگے سے ایسے چو صاحب نے جو بزیر پور والے ہیں کہ میں نے کبھی ملاقات کرنے تو نہیں دی لیکن چلیں آپ کہتے ہیں تو آپ کے کہنے پر جائیں کروا لیں میں نے کہا تھانکیو ویری مہی سار میرے باہر آیا جو ان کے گھر والے کھڑے ہوئے تھے میں نے انہیں کہا کہ میں نے اجازت لے دی ہے آپ جا کے مل لیں اور پوچھ لیں انہیں اگر کچھ چیز چاہیے کھانا وغیرہ تو وہ پہنچا دیں وہ جب گئے تو انہیں دوبارہ کونسٹیبل نے روک لیا اور میں ابھی تھانے کی پرمزیز کے اندر ہی کھڑا تھا میں باہر بھی نہیں نکلا تھا تھانے سے کہ وہ دوبارہ بھاگ کے میرے پاس آگئے کہ بھائی وہ تو پھر نہیں ملاقات کرنے دے رہے میں نے کہا یار اگر اب میں جاؤں گا دوبارہ ایسے چو سے بات کرنے تو ہو سکتا ہے ہماری تو تقرار ہو جائے اور یہ بات بھی میں نے اس لیے کی کہ یہاں پہ میں آپ کو ایسے چو صاحب کا تھوڑا سا تعرف کرواتا چلوں کیونکہ یہ جو تائر وئی جڑ صاحب ہے نا یہ اس طرح کے کریکٹر ہیں جیسے چلبل پانڈے تھے نا دبانگ مووی میں سلمان خان یہ بھی اپنے آپ کو بالکل اسی طرح کا سمجھتے ہیں یا جیسے ایک مووی میں اجے دیو گن تھے جو کہتے تھے آتا ماجی سٹکلی یہ اس طرح کا کریکٹر ہیں فل اپنے آپ کو یہ ڈاؤن ٹائپ ملکہ ڈاؤن ہوتے ہیں یہ ڈاؤن ٹائپ اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اس طرح کے یہ اپنے ہی انہوں نے قانون بنائے ہوئے ہیں جیسے انہوں نے ملاقات ان کا دماغ پھر گیا اجازت دینے کے بعد تو انہوں نے کہا آپ نہ کریں ملاقات جو ان کا دل کرتا ہے وہ وہ صاحب کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ شیرے پنجاب اور فلان اور ڈمکہ یہ وہ اب دیکھیں ایسے چو کو تو میں یہی پہ چھوڑ دیتا ہوں اتنی بات کر کے اگلی بات ہم پولس ڈپارٹمنٹ پہ کرتے ہیں کیوں ایسے چو کو چھوڑ رہے ہیں ہمیں کوئی ایسے چو کا یہ نہیں کہ ہمیں کوئی خوف ہے اتنا ہمیں ڈر خوف ہو تو ہم بات ہی نہ کرتے میرا متلکہ تھانا ہے یہاں پہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں ایسے چو کو کیونکہ یہ چھوٹی بات ہے کسی پرسنیلٹی پہ بات کرنا بڑی بات یہ ہے کہ ہم سسٹم پہ بات کرنا چاہتے ہیں ہمارا مقصد بہت بڑا ہے میں یہ جو ویڈیوز بناتا ہوں بہت اچھی نیت سے کئی رائٹس ہوتے ہیں لیکن دو بڑے رائٹس ہوتے ہیں ایک میں نے آپ کو بتا دیا کہ اگر وہ پکڑا جائے کسی ملزم کو پولیس پکڑے تو اس کے گھر والوں کو ملاقات کرنے دی جائے کیوں کرنے دی جائے یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا دوسرا جو بڑا رائٹ ہوتا ہے کہ اگر پولیس کسی بھی ملزم کو پکڑے تو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر اسے مجسٹیٹ کے سامنے یعنی جج کے سامنے پیش کرے اور اس زمن میں میں آپ کو قانون بھی پڑھ دیتا ہوں کیا ہے سیکشن سکسٹی وان ہے سی آر پی سی کا کوڈ آف کریمینل پروسیجر اٹھارہ سو اٹھانوے اس کا یہ سیکشن سکسٹی وان ہے جس میں لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے میں پڑھ رہا ہوں پرسنز اریسٹیڈ ناٹ ٹو بی ڈیٹینڈ مور دن ٹوئنٹی فور آرز نو پولیس افیسر شیل ڈیٹین ان کسٹیڈی ای پرسن اریسٹیڈ اس کا آپ کو ترجمہ کر کے بتا رہا ہوں کہ کوئی پولیس افیسر چوبیس گھنٹوں سے زیادہ کسی ملزم کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتا جب تک کہ اس کے پاس مجسٹیڈ کا سپیشل آرڈر نہ ہو اگر مجسٹیڈ کا سپیشل آرڈر نہیں ہوگا نارمل سرکمسٹانسیز ہوں گے تو بندے کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر پیش کرنا پڑے گا تو پولیس یہ جو دو بڑے رائٹس ہیں ملزم کے ان دونوں کی خلاف ورزی کرتی ہے کیوں کرتی ہے میں آپ کو وجہ بتا دیتا ہوں پولیس ڈپارٹمنٹ یہ کیوں کرتا ہے ملاقات نہیں کرنے دی جاتی ہے اور چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر پروڈیوس نہیں کیا جاتا پروڈیوس اس طرح سے نہیں کرتے کہ یہ بندے کو پکڑنے کے بعد گرفتاری ہی نہیں ڈالتے جب ریکارڈ میں گرفتاری ہی نہیں ڈالیں گے تو پھر پروڈیوس کیسے کریں گے ملزم کاغزوں میں تو ان کے پاس وہ بندہ ریسٹی نہیں ہوتا انہوں نے صرف ایک اللیگلی اسے پکڑ کے بند کر دیا ہوتا ہے اب اسے میں کیا کہہ سکتا ہوں اسے میں جگہ گری کہہ سکتا ہوں اس بات کو اور یہ بات ڈی پیو تک پتا ہوتی ہے یہ نہیں کہ صرف ایسے چو یہ کرتے ہیں تو یہ پورا سسٹم خراب ہے بات صرف تیر وئی جٹکی نہیں ہے جیسے میں بتا رہا ہوں زیادہ تر ایسے چوز ایسے ہی ہیں اور ایک اور بات ہاں یہ کرتے کیوں ہیں سوری میرے ذہن سے نہ نکل جائے یہ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بھائی ڈارہ اور پیسے کا گٹ جوڑ ہے کسی کو بھی جب پولیس پکڑتی ہے تو ان کے گھر والوں کو جتنا ڈرائیں گے اتنے زیادہ گھر والے پولیس کو پیسے دیں گے اب اللہ نہ کرے مجھے یا کسی آپ میں سے کسی کو پکڑ لے پولیس تو وہ اگر ملنے ہی نہ دے گھر والوں کو تین چار دن نہیں ملنے دے گی تو اس کے بعد چاہے دس لاکھ بھی مانگیں گے تو گھر والے کہیں گے میں پتا تو چلے کہ ہمارا بندہ ٹھیک ہے بھی یا نہیں پیسے دیں اور جان چھڑوائیں تو ڈارہ اور پیسے کا میں کیا کہہ رہا ہوں گٹ جوڑ ہے جتنا ڈرائے گی پولیس اتنا مال آئے گا اور یہ جو مجھے ایسے چو صاحب نے فرمایا تھا کہ آپ سفارش کرتے ہیں تو برائی بڑھتی ہے میں نے تو بتا دی کہ میں نے سفارش ایک جائز کی اور مجھے کرنی اس لیے نہیں چاہیے تھی کہ یہ سفارش کی نوبت تو آنی نہیں چاہیے ان کے گھر والے گئے تھے یہ ملاقات کرنے دیتے ہیں مجھے کیوں جانا پڑا تھا نہیں لیکن یہ مطلب اور یہ جو کہہ رہے تھے کہ برائی بڑھتی ہے تو بعد میں پتا چلا مجھے کل کہ انہوں نے بتایا ان کے گھر والوں نے کہ ایک لاکھ روپیہ پولیس مانگ رہی تھی کہ ایک لاکھ روپیہ آپ دے دیں اور کچھ کر کر آ لیتے ہیں معاملہ سیٹل کر لیتے ہیں تو یہ برائی کس طرح سے پولیس کم کرتی ہے کہ ایک لاکھ روپیہ اگر آپ پولیس کو دیں تو برائی آٹومیٹیکل ہی کم ہو جاتی ہے یہ پولیس کا انداز ہے برائی کو کم کرنے کا ان کی آپ دیکھیں ان کی مطلب کال اور فیل کا تضاد دیکھیں کتنا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو پھڑے ہوتے ہیں پولیس کے درمیان اور وکلا کے درمیان اب میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں گے میں بھی وکیل ہوں کچھ لوگوں کو پتا ہے جن کو نہیں پتا ان کو بتا دوں یہ پھڑے بھی اسی بات پہ ہوتے ہیں اب اگر میں واپس جا کے ایسے چو صاحب جو بادشاہ سلامت ہوتے ہیں کسی بھی تھانے میں میں بادشاہ سلامت کی اگر شان میں یہ گستاخی کر دیتا اور ان کو میں یہ جا کے بات کہہ دیتا جو میں ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ ساری یہ ڈیو پروسس آف لوہ ہے آپ کیسے روک سکتے ہیں تو پھر تو تقرار ہو جانی تھی اور تو تقرار کے بعد یہ معاملات خراب ہو جانے تھے اس کے بعد ہو سکتا ہے ہم وکیل مطلب پولیس کو ریزسٹ کرتے پولیس ہمیں ریزسٹ کرتی تو معاملہ خراب ہو جاتا لیکن میں نے بتایا کہ میرا مقصد تھا ہی نہیں اس پرٹیکلر کیس کے بارے میں کچھ کہنا میں اس پورے سسٹم پر بات کر رہا ہوں ہمارا مقصد بڑھا ہے اسی لئے میں پورے سسٹم پر بات کر رہا ہوں ایک آخری بات کہ پولیس والے بھائی یہ نا سمجھیں کہ مجھے پولیس سے کوئی مسئلہ ہے میرا اپنا ایک کزن ہے اور صرف کزن نہیں ہے میرے جو زندگی میں بیس فرینڈ ہیں ان میں سے ایک ہے وہ ابھی سرونگ ڈی ایس پی ہے پنجاب پولیس میں ابھی مطلب وہ سروس کر رہا ہے پنجاب پولیس میں آئی جی آفیس میں ہوتا ہے تو پولیس والے بھی کوئی غیر نہیں ہیں یہ کوئی پرائے نہیں ہیں گھر میں ایک بیٹا وکیل ہوتا ہے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے ایک پولیس میں ہوتا ہے مطلب اسی طرح سے یہ نا یہ لوگ ہم میں سے ہی ہیں تو پلیز جو بھی پولیس والے یہ میرا میسے ہی سنیں مقصد یہ بلکل نہیں ہے کہ میں کہوں کہ ہم وکلا بہت اچھے ہیں اور پولیس والے بہت برے ہیں یا فلان اچھا فلان برا ہمارا معاملہ یہی ہے کہ جب ہم پہ تنقیب کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں فلان بھی تو برا ہے تو بات ابھی پولیس کی ہو رہی ہے تو آپ پولیس پہ رہ کے اس بات کو سمجھیں اور پبلک ڈیلنگ کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں ان میں سب سے کرپ ڈپارٹمنٹ بن چکا ہے پولیس ممکن ہی نہیں ہے آپ تھانے میں چلے جائیں اور آپ رشوت دیئے بغیر واپس آ جائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے اگر آپ مطلب اس میں حیرانی والی اور دکھ والی بات یہ ہے کہ چاہے آپ وکٹم ہو پھر بھی آپ کو رشوت دینی پڑے گی ایک تو ہے نا کیوزڈ ہون تو چلو رشوت دیں گے تو یہ ڈپارٹمنٹ گل سڑ چکا ہے اور گس پٹ چکا ہے گلا سڑا گسہ پٹا ڈپارٹمنٹ ہے پنجاب پولیس کا اگر اسے ٹھیک نہیں نہ کریں گے تو پھر جیسے یہ کہتے ہیں نا ایک شیر تھا کہ اولے پڑھنے چاہیے فل بدماشی پولیس والوں کی اپنی مرضی کا قانون ایسے نہیں چل سکتا ہے نہ ایسے ملک چلیں گے ہمارے سارے ڈپارٹمنٹس خراب ہیں لیکن سرے پھر یہ پولیس والے ڈپارٹمنٹ ہے تو پولیس جو بھی اس ملک کے کرتا درتا ہے نا جناب ادھر بھی تھوڑی سی توجہ کیجئے اور کچھ ہی سے بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کیجئے تھانکیو بیری مچ